دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا ایک ایسے تگڑے لاک کے بارے میں جس کی مدد سے آپ اپنے موبائل کو لاک کر سکتے ہیں ابھی تک آپ نے کیا دیکھا ہوگا آپ اپنے موبائل کو لاک کرنے کے لیے یا تو پیٹرن یوز کرتے ہیں یا کوئی پن یوز کرتے ہیں اپنے موبائل کو لاک کرنے کے لیے لیکن یہ سارے لاک جتنے بھی ہیں یہ ہو گئے ہیں بہت پرانے یہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ پرانے ہو گئے ہیں لیکن آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا ایک ایسے لاغ کے بارے میں کیونکہ کافی ڈفرنٹ ہونے والا ہے اس کی مدد سے آپ اپنے موبائل کو لاغ کر سکتے ہیں اور اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ اپنے موبائل کو جیسے ہی لاغ کریں گے تو کوئی انسان بھی یہ نہیں دیکھ سکے گا کہ آپ کا موبائل لاغ ہے یا انلاک ہے مطلب اس کو یہ ہی نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا موبائل لاغ ہے یا انلاک ہے لوگ کھولنے کی کوشش تو وہ تب کرے گا جب اس کو پتا چلے گا کہ آپ کا موبائل لوگ ہے لیکن اس لوگ کی مدد سے اس کو یہ ہی نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا موبائل لوگ ہے یا ان لوگ ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ میرے اس پلانٹ پر پہلی دفعہ اترے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا ایکن کو لازمی دبانا اس کا بینیفٹ کیا ہوگا اس کا بینیفٹ یہ ہوگا جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس پلانٹ پر اور آپ کو سب سے پہلے ویڈیو مل جائے گی اور آپ ٹائم سے دیکھ پائیں گے کیونکہ میں اس پلانٹ پر بیسٹ انڈ رائیڈ اپلیکیشن ٹپس ان ٹرکس لاتا رہتا ہوں تو ویڈاؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس اپلیکیشن کا نیم کیا ہے وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا کہ اس اپلیکیشن کا نیم کیا ہے اور اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا ہے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس اپلیکیشن کو جب اوپن کریں گے تو اس قسم کا آپ کے پاس انٹر فیس آ جائے گا اس کے بعد آپ کو ادھر مائی فوٹو کا اپشن مل جاتا ہے ادھر بیسکلی طور پر آپ اپنے ممبائل کو لاؤک کس طرح کریں گے آپ کو ایک پکچر ادھر مل جاتی ہے اس پکچر پر آپ نے ڈیفرنٹ پوائنٹ پر سلیکٹ کر لینا ہے جو کہ جس سمپل آپ کو ہی پتاؤں گے جیسے ہی آپ وہ پوائنٹ سلیکٹ کیا کریں گے تو آپ کا ممبائل انلوک ہو جائے گا اگر آپ چاہے تو اپنی پسند کی مائی فوٹو میں جا کے کوئی بھی پکچر سلیکٹ کر سکتے ہیں جس پر آپ پوائنٹ چوز کرنا چاہیں لیکن میں ادھر آپ کو سمپلی بتاؤں گا بائی ڈیفرنٹ پکچر لے کر آپ نے سمپلی اس پکچر کو جو کار والی اس کو اوپن کر لینا ہے پکچر کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے ادھر کار کے دو سے چار پوائنٹ کوئی سے بھی سلیکٹ کر لینا ہے جب بھی آپ ان پوائنٹس کو سلیکٹ کیا کریں گے آپ کا ممبائل اوپن ہو جایا کرے گا تو پہلے آپ نے سیٹ کرنے ہے کوئی سے بھی پوائنٹ آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے میں ادھر کوئی بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں پوائنٹ سب سے پہلے میں یہ پوائنٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد لائٹ کا سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اوکے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اوکے کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اگین آپ نے کنفرم کرنے ہے یہ پوائنٹ مطلب پاسورڈ آپ کا یہی پاسورڈ ہوگا آپ نے سمپلی پھر سے وہی پوائنٹ سلیکٹ کر لینا ہے پوائنٹ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے OK کے بٹن پر کلک کر دینا ہے OK کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے Finish کے بٹن پر کلک کر دینا ہے Finish کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے Start Touch Pass پر کلک کر دینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں میرا موبائل لک ہو چکا ہے اب کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میرا موبائل لک ہے یا Unlock ہے دوسرے دیکھنے والے کو یہ ہی لگے گا کہ یہ ایک Wall Paper ہے ینا کہ ایک لک ہے تو وہ ایک wallpaper ہی سمجھے گا وہ ایک lock کبھی نہیں سمجھے گا تو موبائل کو unlock کرنے کے لئے آپ نے simply وہی point select کرنے ہیں جو کہ آپ نے set کیے تھے میں وہی point ادھر سے select کر لیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے point select کیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میرا mobile open ہو گیا اس طرح آپ اپنے mobile کو secure اور بھی زیادہ بنا سکتے ہیں تو دوستو بات رہی اس application کا name ہے touch lock screen basically طور پر اگر آپ اس application کو download کرنا چاہتے ہیں آپ نے جانا ہے description میں description میں آپ کو link مل جائے گا download کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو like ٹھوک دینا اور چینل کو subscribe کر دینا اور comment box میں مجھے comment کر کے لازمی بتانا ویڈیو کیسی لگی میں ملوں گا next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye